ہیومن رائٹس مانیٹرنگ سیل کی رپورٹ کے مطابق ہیدراباد لطیف آباد سے گزرنے والے گندے پانی کا نالا عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے نالا لطیف آباد سے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہالی روڈ امریکن کوارٹوس سے گزرتا ہوا پھلی لی لہر میں گرتا ہے لیکن کیٹل فارم اور کچھرے کی وجہ سے گندگی نالے کی پانی کا بلاگ ہونا آئے دن کا معامل بن گیا ہے گندے پانی کی سطح سات سے آٹھ فٹو اوپر ہو گئی اس وجہ سے ہالی روڈ امریکن سکوارٹر گلشن ہالی اور ہالی نگر مکمل طور پر اس گندے نالے کے پانی کی لپیٹ میں جبکہ کروڑوں روپے کے بجٹ ہوتے ہوئے کوئی بھی صفحہ نہیں ہو رہی کیٹل فارمز کے تمام کچھرہ اس نالے کی نظر اور کیٹل فارم والوں سے مہانہ بلدیا منسپل کمیٹی لاکھوں روپے بطور بھتا حصول کرتی ہے یہ نالہ لطیف آباد کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا لطیف آباد نمبر بارہ کا مین روڈ اس نالے کی صفحہ نہ ہونے کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے وہاں پر بھی کیٹل فارم کی وجہ سے مکمل طور پر نالہ بلاک ہے نالے کی اوپر لطیف آباد سے لے کر لکھالی روڈ تک دیگر علاقوں سے گزرتا ہوا پھلینی تک نالے کے اطراف انکروچمنٹ کی گئی ہے جو کہ کروڑوں روپے کی کرپشن کر کے بلدیا اور منسپل کمیٹی نے خود کروائی ہے اور لوگوں نے وہاں اپنے گھروں اور دکانیں تعمیر کیے ہوئے نالے کی صفحہ نہ ہونے کی وجہ سے تمام رہائشی علاقوں میں مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جس میں ہپیٹیٹس جلد کی بیماریاں آنکھوں کی بیماریاں اور ٹی بی جیسے خطرناک بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور خصوصاً بچوں کے اندر جلد کی بیماریاں میں اضافہ ہو رہا ہے آج سے نہیں ہے کم سے کم بیس سالوں سے یہ نالا چل رہا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے اپلائی کیے علاقوں والوں نے کہ نالے کو بند کر کے کوئی بڑی 48 کی لائن ڈالی جائے 48 کی لائن ڈالنے کے بعد یہاں کی صفحہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ نالا صاف ہوتا ہے ایک ہفتے تک یہاں کچھرہ پڑا رہتا ہے روڈوں کے اوپر نہ عوام نکل سکتی ہے نہ ٹریفک نکل سکتی ہے یہاں کا اتنا گندہ ماحول ہو چکا ہے گندگی ایسی ہو گئی بچے بیمار ہو رہے ہیں جنگا جنگا اور مہنگائی بیروزگاری اتتی ہو گئی ہے گریب آدمی کہاں لگائے اپنا ٹھیا اگر یہ بند ہو جائے گا تو اس کے آجوب آدمی لگا کے اپنی روزگار تو کر سکتا ہے کتنی مرتبہ اس کو اپلائی کیا گیا ہے بلدیا میں بھی بھو بھو بزارت کو بھی کیا گیا ہے مگر کوئی اپلائی نہیں ہوگی بیماری ختم ہوگی تو گھروں بچے کو تو خوشحال ہوں گے بچے ہی پیماراً نیا جنرنیشن ہی خراب ہو تو پھر بیکار ہے اب آج ہو جائے ملک ہمارا یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے مطلب کہ یہاں سے یہاں سوپسٹر ہوتی ہے یہ ووٹ لے کے جاتھ ہے سب کچھ کرتی ہے اب یہ تک تو کوئی کام نہیں ہوا دنالے کو ایک سال ہو گیا اس نالے کی صفائی کے لئے مقصود کی گئی جگہ پر زلہ انتظامیہ اور منسپل انتظامیہ کنائلی کے وجہ سے کئی معصوم بچوں کی زندگی ضائع ہو گئی ہے جس کی ذمہ داری بلدیہ اور زلہ انتظامیہ کے اوپر ہے